تو پوری دنیا میں ریسزم کے خلاف بات کرنے والے اسلاموفوبیا کے خلاف دن مقرر کروانے والے عمران خان کی تعریفیں کرنے والے کے وہاں پہ اسلاموفوبیا کی بات کر کے آیا ہے اپنے رائٹس مانگنے والے یوکے کے اندر اپنی حکومتیں مانگنے والے امریکہ کے اندر انٹی امریکن سینٹیمنٹ پھیلانے والے اور انٹی امریکہ ریلیاں نکالنے والے پاکستانی اس وقت پورے ملک میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام افغان چنے بھوننے والے اور لوئر بینگز ہیں اس وقت پورے ملک میں ایک افغانوفوبیا کی ویو چلی ہوئی ہے اور پورے پاکستان کے اندر ٹوٹر پہ آپ کو ٹاپ ٹرینڈ اس وقت ملے گا نمک حرام اور بڑے بڑے بلوگر بڑے بڑے صحافی بڑے بڑے سوشل ایکٹیوسٹ اور بڑے بڑے سیلیبرٹیز بھی ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ جیسے ہی کل کا میچ پاکستان نے افغانستان سے جیتا ہے تو سب کا اندر کا فوبیا اور سینس آف فیک سپیریورٹی باہر آگیا ہے کیونکہ پوری دنیا میں آپ کسی کو یہ کہہ نہیں سکتے ہم تم سے بہتر ہیں سوائے افغانستان کے پہلی بات کیا ہے پہلی بات آپ سب کہیں گے وہاں جو کرسیاں ماری ہیں انہوں نے اس کے بارے میں کیا خیال ہے بلکل غلط کیا ہے اس پہ ایکشن ہونا چاہیے میں صرف اپنی قوم کے رویے کو ڈسکس کرتا ہوں میشہ آپ کو بھی معلوم ہے اگر آپ پہلے سے سنتے ہیں تو تو اس سے پہلے کہ آپ اس پہ اٹیک کر دیں تو سب مل کے یہ باور کروا رہے ہیں تقریباً بارہ تیرہ لاکھ جو افغان باشندے پاکستان میں بسے ہوئے ہیں ریفیوجیز ان کو کہ تم لوگ کی کوئی اوقات نہیں ہے اور تم سب کے سب چنے بھوننے بوٹ پالش کرنے آتے ہو ہم نے تمہیں نوکرییں دی ہیں ہم تمہیں روزگار بھی دیتے ہیں ہم تمہیں پالتے ہیں تمہاری مجال نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے کرکٹر کے سامنے بھی تم سلیج کر سکو حالانکہ کھیل کے میدان کے اوپر لاکھوں ایسے واقعات ہیومن اسٹری میں سامنے آئے ہیں جب ایسا بھی ہو چکا ہے کہ پلیئرز جا کے شائقین کو سپیکٹیٹرز کو مارنا شروع ہو گئے دوسرے ٹیم کے پلیئرز کو اتنا وائلنس ہوتا ہے فوٹبال کے اندر ان بی اے کے اندر ان ایفل کے اندر آپ کو دو ہزار چار کا اگر انسیڈنٹ میں کوٹ کروں تو ان بی اے میں جو لڑائی ہوئی تھی وہاں پر وہ لوکل میچ تھا اس کا تو تقریباً نو ان بی اے کے پلیئرز جا کے سٹینڈز میں مار کے آئے تھے لوگوں کو دو گھنٹے تک لڑائی چلی تھی اور بعد میں تقریباً ڈیڑھ سو گیمز کے لیے ان کو بین کر دیا گیا تھا فوٹبال میں اتنا وائلنس ہوتا ہے کہ بلڈ شیڈ ہوئی جاتا ہے سر پھاڑ دیے جاتے ہیں پچ کے اوپر تو پوری دنیا میں سپورٹس کا یہ کہنا کہ وہاں پر بلکل بھی ایموشنز ہائے نہیں ہوتے ایک بندے کا ایک فاسٹ بولر کا بلڈ پریشر ہی جو ہے نا وہ ون سکسٹی کراس کر گیا ہوتا ہے جب وہ بھاگ کے آکے بال کرتا ہے اور وہاں پر سلیجنگ ہزار مرتبہ ہم دیکھ چکے ہیں ہو چکی ہے ابھی کچھ سال پہلے بی بی ایل کے اندر جب شین وان زندہ تھا تو اس میں مارلون سامیولز کی شرٹ پکڑ کے کھینچ دی تھی یہاں سے اور کہا تھا کہ چلے جو یہاں سے دفع ہو یہ میرا ملک ہے تو ایسے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں لیکن یہاں پر کیا ہے اب آپ کو ایکسپلین یہ کرنا ہے کہ افغانستان کے شائقین کا جنہوں نے کرسیاں اٹھا کے ماری ہیں پاکستانیوں کو ان کے ہیٹریڈ کی وجہ کیا ہے یہ سمجھنا ہے نمبر ون پاکستان کے اندر افغان فوبیا کی وجہ کیا ہے ان دونوں چیزوں کا انیلیسز کرتے ہیں اب آپ کہیں گے ایسا تو ہوا ہی نہیں کہ پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ یہ چنے بھوننے والے مکعی بھوننے والے ہیں تو ایک لوکل فیملی کا اس میچ پر ریاکشن کیا ہے ذرا پہلے یہ دیکھئے یہ وقعات بھول جاتے ہیں اپنی بدتمیزی کر رہے ہیں آسی پلی سے مکعی والے بٹے والے مکعی والے چنے کالے چنے تو دیکھا آپ نے مکعی بھوننے والے اور چنے بھوننے والے انہوں نے بدتمیزی کیا ہے ان کی اوقات ان کو یاد دلوانی ہے یہ ایک کومن پاکستانی کی پرسیپشن ہے ٹھیک ہے کالین بیچنے والے جوتے پولیشن سے کروالو اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر سکتے یہ نہیں معلوم کہ تقریباً دس ہزار افغان طالب علم ہیں وہ اس وقت پاکستان کے مختلف یونیورسٹیز میں پڑ بھی رہے ہیں پی ایش ڈی ڈاکٹرز بھی ہیں ٹھیک ہے پروفیشنلز بھی ہوں گے لیکن آپ نے سب کو کیا کہا مکعی بھوننے والا وہ بھی ان کو جن کو فارمل ایڈوکیشن مل ہی نہیں سکی آپ کے اپنے تقریباً دھائی کروڑ بچہ سکولوں سے بار مکعیاں بھون رہا ہے پنجاب کے اندر دیگر صوبوں کے اندر تو وہ آپ کو پروفائلنگ وہاں نظر نہیں آتی ان کو سکولوں میں نہیں ڈالنا لیکن جو جنگ سے بچنے کے لیے بارڈر کروس کر کے آئے تھے وہ سارے مکعی بھوننے والے ہیں اور یہ صرف عام پاکستانی کی منٹیلٹی نہیں ہے ایک بہت بڑے سپیڈ سٹار وہ کیا کہتے ہیں ایک پتھان نے دوسرے پتھان کو پھینٹی لگا دی لیکن یہ بدتمیزی برداشتی ہوں گی تو اسی لیے اللہ نے آپ کو سزا دی مجھے بہت غصہ اس چیز کا ہم لاد کرتے ہیں پیار کرتے ہیں پناہ دیتے ہیں ریفیوج ایزا رکھ کے آپ کو جناب فرماتے ہیں کہ بدتمیزی نہیں چلے گی میرا اس وقت خون خال رہا ہے اور ہم نے آپ کو شلٹر دیا اور ہم نے آپ کو ریفیوج دیا اس کے بعد بدتمیزی کرتے ہو ہمارے ساتھ تو بدتمیزی پہ لیکچر کون دے رہا ہے شوئے بختر جس نے دنیا میں کسی کرکٹر کو بغیر گالی نکالے دو اور نہیں کروایا آج تک جس نے اپنے ہی پلئر کو نیٹس میں ٹانگ پہ بیڈ مار کے انجڈ کر دیا تھا وہ سکھا رہا ہے کہ بدتمیزی نہیں کرنی اب یہ ایک سائکی ہے یہ سائکی یہ ہے کہ تم ہمارا پانچوہ پروونس ہو تو تمہاری اوقات کیسی ہوئی کہ تم اٹھ کے سلیجن کرو ہمارے کھلاڑی کے ساتھ اور اس کی ایک لمبی ہسٹری ہے سٹریٹیجک ڈیپتھ کی جو پولیسی تھی پاکستان کی کہ ہم ان کیس جو پیرانویہ ہمارا جو سارے کے سارے ملک کو ایک پیرانویڈ کیا گیا ہے تقریبا ساٹھ سال لگا کے کہ کسی بھی وقت بھارت حملہ کر کے سب لے جائے گا آپ سے تو اس پیرانویہ کے شکار ہونے کے بعد ایک ایز ای ریاکشن ایک پولیسی بنی سٹریٹیجک ڈیپتھ کہ اگر ہندوستان نے پاکستان پہ قبضہ کر لیا تو ہماری جو ساری پاور احمنا اپنی فورسز کو افغانستان لے جائیں گے کیونکہ وہ ففت پروونس ہوگا تو پھر وہاں سے ری گروپ ہو کے دوبارہ اٹیک کریں گے یہ ڈیلوجنل پولیسی یہ جو بنائی تھی آپ نے اس کی وجہ سے وہاں مداخلتیں کی ٹھیک ہے مولا عمر وہاں پہ انسٹال کروایا فال آف کابل کو آپ نے فسیلٹیٹ کروایا اور آج تک آپ وہاں بتاتے ہیں کہ وہاں جو رجی ماری ہے وہ اچھی ہے یا نہیں جس طرح عمران خان صاحب نے فرمایا تھا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں افغان بشندوں نے افغانستان کے لوگوں نے اسی لیے طالبان کا برول آ گیا یہ پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے ہی ساری افغان خواتین کو مل کے گھروں میں بند کر دیا کہ سکول نہیں جانا توڑ لو غلامی کی زنجیریں اب تو آپ نے ہمیشہ سے ان کی رائے جانے بغیر اپنے فیصلے ان پر مسلط کرنے کی کوشش کی اور یہ وہ زہر ہے جو اب کاٹنا پڑے گا آپ کو وہی زہر جو دیگر نیبرز کے ساتھ آپ نے کی ہے تو اگر آپ ایک لمبی تاریخ یہ دیکھیں اب آپ کہیں گے امریکہ نے اور اور قوموں نے ان کے ساتھ برا کی ہے امریکہ سے وہ اوینج کر سکتے ہیں کسی چیز کو یا امریکہ بارڈرنگ کنٹری ہیں ان کا نہیں ہیں آپ کو اس بات میں بھی اعتراض ہے کہ وہ جی وہ بھارت سے بات کر رہے تھے بھئی انڈیپینڈنٹ نیشن ہے فارن پالسی تم بنا کے دو گے ان کو میں اور آپ کون ہوتے ہیں افغانستان کی فارن پالسی ڈیسائیڈ کرنے والے اس پہ بھی اعتراض ہے خود چین سے باتیں کر رہے ہیں جہاں پہ دس لاکھ بندہ انہوں نے کیمپوں کے اندر مسلمانوں کو باندھ کے مارنا شروع کیا ہوئے وہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے اور ہزاروں میل دول فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے اس پہ کنڈمنیشن اور جو ہے نا وہ چھاتیاں پیٹنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن جب یہاں دھماکے ہوتے ہیں خبر بھی نہیں چلتی کہیں پہ تو یہ ایک منٹیلٹی تھی ہمیشہ سے کہ یہ سب سروینٹ ہے ہمارے اب وہاں پر مداخلتیں کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ریفیوجیز یہاں پر آتے ہیں اور کہاں پہ آئیں گے آپ نے ان کی انڈرسٹینڈنگ کبھی لی ہے نیشنلزم کی ڈیورنڈ لائن کو کسی ایک افغان لیڈر نے آج تک ایکسپٹ کیا ایون طالبان بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں اس کے اوپر جو آپ کو بہت پسند ہیں وہ بھی ایکسپٹ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو معایدہ افغان کنگ اور مول ٹائم ڈیورنڈ کے درمیان ہوا تھا بریٹش گورنمنٹ کے انڈر ہم نہیں مانتے اس کو ہماری رائے شامل ہی نہیں تھی اس کے انڈر تو وہ گریونسز کس نے سالو کرنے تھے کیا کبھی سالو آپ نے اس کو کسی کا رشتہ دار وہاں ہے کسی کا یہاں ہے آپ کو نظر نہیں آتی یہ چیز تو جب وہ سولیڈیلٹی شو کرتے ہیں میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو پاکستان افغانستان کے میچ میں افغانستان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ کہیں کہ میں یہاں رہتا ہوں تو میری ساری زندگی جو ہے نا میں یہی مرک ہب جاؤں گا اور کچھ نہیں ہو سکتا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ریفیوجیز کو پناہ دی تو اس کے بدلے میں آپ نے لاکھوں ڈالر بھی تو لی ہیں اتنا ارسا یا صرف یہ فری میں سرویس دیتے رہے ہیں آپ تقریبا ہنڈر ملین ڈالر آپ کو دوہزار پندرہ سے بیس کے ترمیان میں ملا اور آپ کو اس کے بعد دوہزار بیس کے اندر یورپی یونین نے بھی اکس ملین یوروز کی ایڈ دی ہے نائنٹین ایٹی سے یہ ایڈ ملنا شروع ہوئی تھی آپ کو انیس سو اسی کی دہائی میں یہ ایڈ ملنا شروع ہوئی تھی آپ کو وہ لیتے گئے آپ ان کو فسیلٹیٹ بھی کیا میں بے شک مانتا ہوں کہ ہماری اکانومی کے اوپر پریشر آیا ہے ریفیوجین فلکس کی بیسز کے اوپر لیکن آپ ان کو ایسے ڈس انفرنچائز کر دیں کہ تم سارے یہاں سے دفع ہو جو ابھی ریسنٹلی سندھ کے اندر کیا ہوا ہے جہاں پر وہ ایک معاملہ یہ ہوا کہ فائرنگ ہو گئی ہوتیل کے اوپر ایک بندہ مر گیا تو اس کے بعد کیمپین چل گئی کہ جتنے بھی افغان ہیں نکال دو ان کو سب گو بیک ٹو یور کنٹری ڈانلڈ ٹرمپ نے جب کہا تھا گو بیک ٹو یور کنٹری تو تمہارا خون کھولنا شروع ہو گیا تھا سب نے کہا یہ ریسسٹ آدمی ہے اس کو شرم نہیں آتی کوئی یورپ میں اسلاموفوبیا کی بات کرے تو پروٹسٹ کرتے ہو اپنے ملک میں کوئی باہر سے آکے چالیس سال سے بیٹھا ہوا ہے نائنٹین سیونٹی نائن سے افغان سیٹلرز یہاں آ رہے ہیں وار کی وجہ سے چالیس سال تک تم انہیں قومی شناخت نہیں دے رہے تو کیا کریں پھر آپ تو باہر جاتے ہیں پانچ سال میں پی آر مل جاتا ہے آپ کو وہاں کے سیڈیزن بن جاتے ہیں شادی بھی کر لیتے ہیں گھر بھی بنا لیتے ہیں کاروبار بھی آپ کا ہو جاتا ہے یہاں پہ تو آپ کا سیڈیزنشپ کا لاؤ کیا ہے یہ بتائیں آپ پاکستانی سیڈیزنشپ حاصل کرنے کے لیے کتنے سال رہنا پڑتا ہے کسی کو پتا ہے مجھے بھی نہیں پتا تو یہ وہ چیز ہے کہ آپ یہ اس طرح کے لاؤز آپ نے بنائے نہیں جو انکلوزیو ہوں ان کی تیسری نسل یہاں پہ بڑی ہو چکی ہے ابھی تک یہی چل رہا ہے گو بیک ٹو یور کنٹری یو این ایچ سی آر کی میسیو ایڈ کی بیسز پہ ان کو فسیلیٹیٹ کرتے آئے ہیں اور کہا انہیں کیا جا رہا ہے نمک حرام ٹھیک ہے اور ایک آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ سارا کچھ پاکستانی سٹیٹ نے ان کے خلاف کیا ہے تو وہ عام لوگوں سے کیوں بدلہ لے رہے ہیں وہ عام لوگوں کو کیوں مار رہے ہیں تو بھائی سپورٹنگ پیشن ہے اس کے پیچھے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی نیشنلزم کا ہیٹرڈ بھی انوالڈ ہو ہزار دفعہ سٹیڈیمز میں فرنڈلی قومیں لڑ پڑتی ہیں نیو زیلنڈ اور آسٹیلیا کی جو رائیولری ہے وہ اتنی میسیو کرکٹ کے اندر اور بہت سی رائیولریز رہی ہیں اس طرح کی ایشز میں کیا کہہ کچھ نہیں ہوتا کتنا سلیج کرتے ہیں میچل جانسن کی آپ نے گالیاں دیکھی ہوں گی ایشز کے اندر اور سیڈیا نے تو کوئی ان کے ساتھ ظلم نہیں کر دیا تھا تو یہی وہ بات ہے کہ یہ رائیولریز کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عام لوگوں کو ٹارگٹ کیوں کرتے ہیں ٹارگٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک نیشنلیٹی کی پرسیپشن ہوتی ہے اگر آپ کو اور مجھے کہیں اسرائیلی سیٹیزن مل جائے تو ہم تو اس کے بھی خلاف ہوتے ہیں بہت سے سپورٹس کمپیٹیشنز کے اندر کوئی اسرائیلی سپورٹس پرسن آ جائے آپ پارٹ نہیں لیتے ہیں بائیکاٹ کر دیتے ہیں کیا اس نے فلسطینیوں کو مارا یا اس کی سٹیٹ نے مارا تو یہ نیشنل ہیٹریڈ جو ہوتا ہے یہ پورٹرے کیا جاتا ہے تو آخر میں بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چھوڑنا پڑے گا کہ کوئی جو ہے نا وہ اس کے فیصلے ہم نے کرنے ہیں یا پھر وہاں رجیم کون سی آنی چاہیے وہاں کے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اسی لیے وہاں پہ آج گلی محلوں میں آپ کے اداروں کے خلاف جلوس نکل رہے ہیں کیونکہ آپ نے ہمیشہ سے پیٹرنائز کیا ان کو کونڈیسنڈنگ بہیوئر ہے آپ کا آپ انہیں یہ کہتے ہیں تم لوگ جاہل ہو تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے تو یہ بات ہے کہ ہمیں افغانستان کو ایزا سوورن نیشن دیکھنا چاہیے اگر ان کی رائیولریز بھی ہیں تو اس کی بھی ریزن تلاش کرنی چاہیے اور کسی کو پوری قوم کو پوری نسل کو گالی دینے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ آپ بھی کروڑوں کی تعداد میں یورپ میں امریکہ میں یوکے میں اور دیگر کنٹریز میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہوم کنٹری بھی آپ کا یہ روئیہ تو آپ بھی باہر یہ ڈیزرف کرتے ہیں اور اگر آپ اسلاموفوبیا کا ماتم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بھی اپنے ملکوں میں مائنورٹیز کے ساتھ باہر سے آنے والے سیٹلرز کے ساتھ اور اقلیتوں کے ساتھ اچھا روئیہ اختیار کرنا پڑے گا only then you deserve good treatment overseas otherwise یہ justified ہے کہ آپ کے خلاف وہاں پہ ریسزم ہو اگر آپ یہاں کر رہے ہیں تو تو ریسزم اپنے لیے بہت برا لگتا ہے لوگوں کے لیے کرتے ہیں برا نہیں لگتا آپ کو اس کو condemn کرنا پڑے گا اس thinking کو accept کرنا پڑے گا کہ they are a sovereign nation they are free to decide for themselves اور وہ cricket team ہے یا کوئی بھی چیز ہے they have their own expression صرف یہ کہنا کہ تم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کی ہے delusional thinking ہے history پڑیں تو آپ نے جتنا وہاں تواحالی پھیلائی ہے جتنا وہاں پہ بندہ مروایا ہے اور جتنی مداخلتیں کی ہیں اس کے بدلے میں جو احسان کی ہے وہ بہت چھوٹا ہے thank you موسیقی موسیقی